یہ جو گنوں پلی پوٹلی ہے جو کسی بھی تقریب میں ایک دم سے آتی ہے کتب سے تصویریں بنانی شروع کرتی ہے تو اس میں کتنے گن میں بھی چونکہ صحافت میں تھی اور یہ بھی صحافی ہے تو ایک تو ماری بھی قدر مشترکتے اس کے بعد لیکن میں نے بھی عدد لکھنا اور افثانہ لکھنا میں نے شروع کیا تھا بعد یہ صحافت میں دوسری یہ ہے کہ جب ہم دو میدانوں میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ایکسپٹ کرنے کے لیے پہی جانے ہیں خاص کر ادھیب جو ہے لڑ وہ صحافیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس سے جب بھی میں لیکن میں ہلکے میں شروع سے مجھے پچاس سال تو ہو گیا چاریس پچاس سال لہور سے رکھی آتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ ہلکے کی بٹی سے گزر کے جو آتا ہے سارا نکار یا رائٹر تو وہ اس کی کیا بات ہے وہ بہت دلتی سے اس کا تیا پانچہ ہوگا ہے بلکہ روتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں تو بہرحال انہوں نے اپنی افثانوں کی کتاب کی مزید تو کافی طرح پڑھ کے جانتی پر انہوں کا لکھنا ہے تو اصل میں بات ہے کہ میں بھی کوئی نکار دھونا مجھے کوئی بہت زیادہ مزمین ملائی ہے لیکن افثانیں اچھے لگے مجھے ہوگی تو ملکہ چڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ واقعی جنہوں نے تعلق شروع میں جو پڑھے ہیں تو وہ پڑھ کے تو کنپیوز ہوں گئی ہے کہ بھئی کہ میں کیا لکھوں میرے مضمون فرمان ہے تلاشِ جمال نے دوش دورت جو ان کے اب کتاب کا نام ہے مجھے حنیب باغہ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ ارنسٹ ہمینگوے کی طرح پرخندہ شمین کے ہاتھ رکھتے اور بھنگڑا ڈالتے دکھائی نہیں دیتے بھلے سے دکھ بھنگڑے نہ ڈالے اگر پرخندہ کے افثالوں میں ان کی شدد چلسا ضرور دیتی ہیں دکھوں اور حیرہ حیرتوں میں ایک بندی کہانیاں سوال کرتی ہیں کہ دنیا میں دکھ زیادہ ہے کہ حیرتیں دکھ آتے کہاں سے کہنے والے یہ کہیں گے کہ دکھ ظلم اور ناانصافی کی خوک سے جنم لیتے ہیں مقصود وفا کی ایک خوبصورت نظر کے اس مصرے میں میں سورتا رہا دنیا میں حیرت زیادہ ہے یا دکھ کہ حسار سے میں ابھی تک باہر نہیں نکر سکتا کہ فرخندہ شمین کی کہانیاں پڑھتے پڑھتے مجھے فیال آیا ہے کہ اس وہ دارش کے موٹی بکھیڑتے حمیر شاہد ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ سوٹا ہے کہ اچھا ہیوں بھی ہوتا ہے کہتے ہیں یہ جو حیرت ہوتی ہے نا یہ ہماری عزیز کی محافظ ہوتی ہے اسے نکھارتی ہے سوارتی ہے یہ نہ ہو اور بندہ سیدھے صفاؤں حفیقتوں کا سامنا کر دے وہ حواس پھو دے گویا حیرت، بسارت اور بسیرت کے دیج وہ کھلا ہے جہاں بھی حقیقت کی تیز رفتاری اسی صورت اسی صورت رہن رکھتی ہے اور پھر چھپکے سے شور کی آغوش میں جا رکھتی ہے پرخندہ کے لیے صرف ہما جہت کہنا کافی نہیں ہو اس کی ذات علمی اور تکری کے ہاتھ سے بہت تہلتا ہے اور بہت چیز خوبیوں کی امینگی بہت سوچھا اچھا بہت سوچھا ہے نیا ہو یا قرآنہ اس کے قلب کی لوگ پر آکر اچھوٹا انوکھا بن لگتا ہے دکھ حیرت بن کر کاری کی نظر میں ٹھہا جاتا ہے یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دکھ، یہ حیرتیں خالی کھولی لفظ نہیں بلکہ ان کے بس مندر میں اس کی مشاہدات، نظریات اور تجربات کا نچوڑ ہے اس کی مختصر کہانیوں میں پوری زندگی اس سے مٹ آئی ہے پرخندہ ایک صحافی بھی ہے اس نے صحافی کی آگ سے دنیا کو دیکھا اور افسانہ نگار کے ذہن سے اپنے اسی مشاہدات اور تجربات کو کہانیوں کا رکھ دے لیا ہے کمیٹری، اممہ کا وعدہ، آخری سیوری نئے موضوع نہیں ہے لیکن یہ وہ در حقیقتیں ہیں جو انسانی رشتوں کے ساتھ ہیں پرخندہ نے نہ صرف اصلی تقاضوں کو سمجھتی ہے بلکہ ان کا فرکاری سے انزہار کرنا بھی جانتی ہے مجھے اس کے افسانے امارت نے بہت متاثر کیا تھا امارت کا کینورس آفاقی بسوتوں کا آہاتہ کر لیتا ہے کیا اچھا ہے؟ کہانی کے مرکز کا واحد کردار کہانی کے مرکز کے واحد کردار کو بتایا جاتا ہے کہ سرے محل بھی ایک نیا آئیڈیا ہے لیکن راہت ریمت وازن کی پوک سے پیدا مولنے والی عشرتوں پر لانت دیکھتا تھا فرخندہ نے ملکی تاریخ کے ایک پورے عہد کا منظر نامہ اس ایک ٹوڑلے میں سمو دیا ہے لفظ میں جذبات اور خیلات کا اظہار نہیں کرتے بلکہ ایک تہذیب کی علامت اور ایک ثقافتی عہد کا نمائدہ بن رہتے ہیں فرخندہ سماج کے ٹھہرے ہوئے کائی زدہ پانی میں کنگر ٹھیکتی رہتی ہے جس سے یہ ٹھہرہ اور پانی دائرہ درد دائرہ پھیتا ہے اور ساکت ہونے سے پہلے ایک تلاتم سا برپا کر دیتا ہے افثانہ اظہار ٹھہرے پانی کا دائرہ بلازہ دیتی ہے کم اکد ایک پیغام تو پورا ہونے میں مقابلے میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری مذہب ہمارے سپیکر ہمارے موزن زیادہ سینئر ہیں یا اللہ یہ کیسی مصابت ہے پہلی اظان آخر دوسری مسجد کے کان میں پہنچی ہے لہا ذرا توقفی کر لیتے دوسری مسجد والے پھر تمام مساجد سے اظان کی آوادیں ایک شور کی طرح شور